بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل عقدتا من لسانی افقہ قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ جو ہیں ان کو پڑھانا ہو تو ہم زرہ عام طریقوں سے زرہ ہٹ کے آسانی کے ساتھ کیسے پڑھا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے جتنے بھی طریقے معلوم ہیں اور ہر ایک کو انشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سارے لوگ انہوں نے قرآن کے حوالے سے اچھی خاصی معلومات اپنے پاس رکھی ہوئی ہوں گی اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا جو کام ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ قبول کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج جو آپ طریقہ سکھنے جا رہے ہیں یہ میں بھی کہ آپ نے آپ کی ایک اس لائف میں یا آپ کی اس طریقہ کار میں ایک نئی چیز ہو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو یہ بتایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو چکھائے یہ خیر فضائل جو ہے آپ کو معلوم ہے میں یہاں سے آگے چلوں گا یہ جو زیر بات ہے کہ جو اس حدیث کے اندر ایک چیز کو سمجھ لیں کہ اس چیز کے اندر جو ایک اہمیت والی بات ہے وہ کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو چکھائے سیکھنے والوں کا تذکرہ پہلے آئے اور چکھانے والوں کا ذکر بعد میں آئے ٹھیک ہے کیوں کوئی جواب دے گا جی جی بولیں جی جی چلے یہ ساری باتیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہمیں جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے والوں کا اکرام زیادہ ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ لوگ جو ہے وہ مبارک بات مستحق ہیں کہ آپ لوگ سکھانے کے ساتھ سیکھ بھی رہے ہیں تو ویسے تو حقیقت ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ دو شعبے ہی ایسے ہیں کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کا جو کام بھی کرے گا وہ بہترین ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف یہ قرآن کا کام کرے باقی سارے کام چھوڑ دیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کاموں کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا لنک لازمی جوڑے اگر قرآن کے ساتھ کوئی لنک نہیں جوڑتا تو وہ چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری بھی لے لے تو وہ بہترین لوگوں میں شامل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے مطابق تو لہٰذا ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں چاہے کوئی بھی شعبہ اختیار کریں اور کرنا چاہیے ہمیں ذہر بات سارے شعبے ہمارے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کے ساتھ لنک اپنا جو ہے وہ لازمی جوڑیں تاکہ ہم جو ہے وہ بہترین لوگوں کے اندر شامل ہوں گے تو مبارک بات کے مستحق ہیں سیکھنے والے سکھانے والے میرا تعرف ویسے کروا دی ہے جانگیر نام ہے ویسے میرا ریشی تعلق جو ہے وہ منڈی باولدین سرگودہ میں میں زیادہ پڑھتا رہا ہوں تو بلکہ یہ آپ کے لیے میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے کہ جو آپ کے سعادت ہیں نگت عشمی یہ ان کے جو والد صاحب تھے عبدالرمان عشمی صاحب انہوں نے وہ ادارہ بنایا تھا اور اسی سے میں پڑھا ہوں سرگودہ میں تو یہ بھی بیسک میرا خال میں سرگودہ سے ہی ہے تو اسی سے میں نے حفظ تجوید اور ساتھ میں پڑھاتا بھی رہا اور پھر میں نے امفل کیا اسلامی انورسٹی اسلام آباد سے تفسیر میں اور اسی طرح میں ارابک کیا سرگودہ انورسٹی سے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو کریکٹر ایڈوکیشن فانڈیشن ایک ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مدارس میں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن سکول کی سطح پہ سکول کے اندر جو بچے ہیں اور زیادہ تر تعداد ہماری جو ہے وہ سکولوں کے اندر ہیں تو مدارس کے اور انسٹیٹیوٹ اور بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں لیکن جو سکولوں کی فیلڈ پڑی ہے بہت سارے لوگوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ سکول سفارہ ہونے کے بعد کسی الگ مدرسے میں جائیں ہیں اور پھر وہ ادھر سے ہی نکلتے ہیں اور ادھر سے ہی عملی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو لہٰذا وہ والی جو بچپن اور وہ چیز ہے وہاں کوئی ان کو قرآن پڑھنے یا پڑھانے کا موقع نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہی لوگ جو ہیں نا وہ آگے فیلڈ میں آتے ہیں کوئی سچو بن جاتا ہے کوئی ایم این اے بن جاتا ہے کوئی بڑا بن جاتا ہے تو پھر اگر ان لوگوں کی بنیاد یا ان لوگوں کے حوالے سے اگر کوئی کام ہوا ہوا ہو تو پھر یہ فیدہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں نا جب آگے بڑے ہو کے کسی فیلڈ میں عملی فیلڈ میں آئیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک تبدیلی جو قرآن کے ذریعے آئے گی تو یہ ایک انشاءاللہ ایک بڑا موقع ہوگا تو بس یہ سمجھے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ کریکٹر ایڈوکیشن فانڈیشن اس نے یہ کام شروع کیا تھا کہ ہم سکولوں کے اندر تو الحمدلہ پانچھیں سال سے یہ ادارہ نے کام شروع کیا اور پرائیویٹ سکول کے اندر یہ نساب مطارف کروایا تو زیادہ بات ہے اس سے ایک پیریڈ ہوتا ہے وہاں ایک پیریڈ کے لیے جو ہے وہ جو کام جو ٹائم ہے اس کے مطابق یہ جو ہے بکس اور جو ٹریننگز ہیں یہ اس طرح ترتیب دے گی لیکن اس کے باوجود بہت بڑے بڑے ادارے اور انہوں نے جو ہے اس کو الحمدللہ کنسپٹ کو اور اس میتھڈالوجی کو ایکسپٹ کیا اور اس کا فیدہ یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے سکول جو بکن آوس تھے روٹس وغیرہ سکول تھے جو قرآن کا نام لینا گوارہ نہیں کرتے تھے اپنے سکولوں کے اندر یا اس طرح تو ان لوگوں نے بھی قرآن کی سبجکٹ کو ان کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میتھڈالوجی ان کے ادرس جو سبجکٹ تھے ان کے ساتھ میچ کر رہا تھا تو یہ میتھڈالوجی کے اندر ایک ایسی جان ہونی چاہیے پھر کہ آپ جس ادارے میں جا رہے ہیں جس اس میں جگہ ہو اس میں ایکٹیوٹیز ہوں اور اس طرح تو یہ ایک ادارہ ہے اس کے اندر میں ایز ای لیڈ ٹرینر کے طور پر کام کر رہا ہوں پانچ چھ سال سے میرا یہی کام ہے تو یہ ایک تعرف ساموز اچھا ایک آپ سے بات ہے کہ کسی ورکشاب میں آپ جب آئے آپ کو لیٹر ایک ملا ہوگا ایک آپ کو اطلاع ملی ہوگی کہ قرآن کی ورکشاب ہو رہی ہے تو کیا توقعات ہوں گی آپ کے ذہن میں کہ اس ورکشاب کے بعد کس قابل ہوں گی آپ کیا آپ کو ملے گا کیا توقعات لے کے آئے آپ جی بالکل ایسے ہی تھا اس کے ورکشاب کے جو مقاصد ہیں انشاءاللہ وہ آپ نے جو بیان کی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہیں سا ساتھ ہم اس قابل ہوں گے انشاءاللہ عربی عروف کی آوازوں کو صحیح مخارج سے ہم عدا بھی کر سکیں کسی کی کوئی کمی پیشی ہے تو وہ دھور بھی ہو سکے گی عربی عروف کی ملتی جلتی آوازوں میں جو فرق ہے انشاءاللہ وہ ہم سیکھ سکیں گے کہ وہ اصل میں فرق کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم قرآن کے اندر خوبصورتی لاسکتے ہیں یا جس کی وجہ سے قرآن کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے مسٹیک رہ جاتی ہیں اسی طرح مختصر اور کھینج کر پڑی جانے والی آوازوں کے اندر فرق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جان سکیں گے عروف کی آوازوں کو ملا کر قرآن کے الفاظ درست لفظ سے پڑھ سکیں اسی طرح قرآن کے الفاظ اور عیاد پڑھتے ہوئے تجوید کے قواعد قواعد جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ ہم جان سکیں گے قرآن کے الفاظ اور عیاد درست اس تلفظ اور روانی کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھ سکیں گے یہ اس ورکشاپ کے انشاءاللہ باقی قواعد و ضوابط آپ کو معلوم ہے انشاءاللہ وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کلاس کے لیے جو چیزیں انوائٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہی انشاءاللہ یہاں بھی ہوں گے اچھا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے میں نے تھوڑا سا تعرف کروایا کہ گورنمنٹ ایکٹ دوہزار سترہ کے قرآن ایڈوکیشن سکول کی تعلیم کا چونکہ لازمی حصہ یہ تھا اور یہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی ابھی ہوئی تو اس کے ذریعے کریکٹر ایڈوکیشن فانڈیشن نے ایک ناظرہ قرآن کی موثر تدریس کے لیے ایک طریقہ کار متعرف کروایا اور یہ نساب جو ہے ون سے لے کے فائل تک جو ہے یہ سکولوں کے اندر پڑھایا جائے گا لیکن بہت سارے اداروں کے اندر بھی اس کو جو ہے وہ ان کیا گیا ہے وہ جو خصوصیات ہیں وہ آپ سمجھ لیں پھر ہم بقیدہ طور پر آگئے ہم اپنی اصل ورکشاب کی طرف آئیں گے جو ہماری بکس کی یا اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں ایک تو یہ ہے کہ سعوتی طریقہ تدریس کے ذریعے اس نساب کو بچوں کے لیے انتہائی آسان بنایا گیا سعوتی طریقہ تدریس کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ اس کو سیکھیں گے اس نساب میں بچوں کو مخارج تجوید کے جو بنیادی تصورات ہیں اس نساب کے ذریعے بچوں کو مکمل ناظرہ قرآن جی اس کی مشک کروائی جائے گی اور سازہ کی رہنمائی کے لیے مرتب شدہ سلانہ منصوبہ بندی پھر ہم ٹیچر مینول بھی دیتے ہیں تجوید ایپ ہے اس کا ساروں چیزوں کا اچھا چونکہ یہ اس بکس کے اعتبار سے ہیں چونکہ آپ کے پاس تو اس طرح کا نہیں ہوگا ویسے آپ اس کو دیکھیں کہ قواہد کو اور اس ساری چیزوں کو بڑے آسان کر کے اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے اب ہم آپ نے اس ورکشاب کے بقیدہ اس لیسن کی طرف آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے جو بھی الفاظ بنتے ہیں وہ عربی عروف تحجی جو ہے اس سے ہی بنتے ہیں جتنے بھی ہیں بیسک یہی چیز ہوتی ہے تو کتنے ہیں جی عروف تحجی آپ کو معلوم ہوگا ماشاءاللہ جی ٹونٹی نائن سب متفق ہیں جی تھرٹی بن جاتے ہیں اور کوئی جی پھر ٹونٹی ایٹ ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے جی اور کوئی یعنی تین فگر آگیا ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن اور تھرٹی ٹونٹی نائن جی ٹونٹی نائن اور بھی کر دیں اور تھرٹی چلیں جی اس مسئلے کو انشاءاللہ معل کریں اور عربی عروف میں جو مخارج ہے اس سے کیا مراد ہوتے مخارج سے کیا مراد ہوتی ہے نکلنے کی جگہ جی نکلنے کی جگہ اور کوئی اس کے علاوہ کوئی بات کرنا جائے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں آج سے اس سے پہلے ابھی تک تو وہ آپ نے بہت اچھی سیکھی ہوئی ہیں اور وہ کہیں آگے پیچھے انشاءاللہ نہیں جائیں گی آپ ایسا صرف ذہن میں رکھیں کہ اس کا ایک فولڈر بنائیں اور اس فولڈر کو آپ کہیں نہ کہیں سیڈ پہ رکھیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا آپ یہاں یہ ذہن لے کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ یہاں ہم ایک نئی چیز قرآن کے پڑھنے کے حوالے سے میتھر ڈالو جی کے حوالے سے ایک نئی چیز انشاءاللہ ہم سیکھنے جائیں گے اور اس کی مثال ایسا ہی ہوتی ہے جیسے میں مومی طور پر مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جیسے ایک گلاس ہے نا ایک گلاس ہے گلاس کے اندر پانی مثلاً اگر میں یہی بوتل کو لے لوں تو اسی کو گلاس سمجھیں تو یہ ابھی پانی سے بھری ہوئی ہے میں اوپر اگر پانی ڈالوں تو کہاں جائے گا پانی جی زیاں ہو جائے گا نا باہر نکلے گا اچھا اور اگر میں اس کو الٹا کر دوں پھر پانی ڈلواؤں کہاں جائے گا پھر بھی باہر جائے گا اچھا اور اگر اس کو خالی کر کے پھر میں کہوں گے اب پانی ڈالیں اسی میں جائے گا بس یہ سمجھیں کہ سیکھنے کے لیے جب بھی ہم جائیں تو اس گلاس والی جو مثال ہے اس کو ذہن میں رکھیں یہ گلاس اصل میں کیا ہوتا ہے ہمارا ذہن ہوتا ہے یہ ذہن ہوتا ہے اگر ہم کسی جگہ پر بھی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ اگر پہلے سے بھرا ہوا ہو تو پھر آپ سکھانے والا جتنا اچھے انداز سے پانی اوپر ڈالتا رہے وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے تو وہ پانی کھاں جاتا ہے وہ باہر جاتا ہے وہ اس میں نہیں جائے گا اچھا یہ بھرا ہوا کے کیا مثالیں ہو سکتی ہیں مثلا کوئی کہے کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے میری تو یہ فیلڈ نہیں ہے یا میں تو ویسے بس ایسے نالج کے طور پر ہیں اچھا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو بچوں کا کام ہے یہ تو ہمارا کام نہیں ہے یا یہ سکولوں کا کام ہے یا ہمارا کام نہیں ہے تو اگر اس طرح کی باتیں ذہن میں آئیں گی تو پھر ظاہر بات ہے جتنے اچھے انداز سے میں یہاں بیان کروں گا تو وہ پانی جو ہے وہ باہر جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اس کو بالکل الٹا کر دیا جائے پھر بھی ایسی ہوگا تو لہٰذا میں آپ سے انشاءاللہ امید کر سکتا ہوں کہ آپ جو اپنا گلاس ہے اس کو سیدھا رکھیں اور خالی رکھیں ٹھیک ہے تو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چیز جو بھی آپ نے اس سے پہلے جو بھی سیکھی ہوئی ہے تو اس کا ایک فولڈر بنائیں اور آپ اس کو ایک سیڈ پہ رکھیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کام آتا رہے گا آپ کو بلکہ اکثر کام آئے گا تو یہاں جو باتیں سے کہی جائیں گے کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو اس سے ذرا میچ نہیں کر رہے ہوں گی عام طریقوں کے مدد تو اس لئے آپ نے اس کے ساتھ کمپیر نہیں کرنا کمپیر کر کے جب آپ سیکھ رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو ایسے تو نہیں ہے ایسے ہے ٹھیک ہے ہاں آپ کی رائے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں انشاءاللہ وہ رہے گی بھی لیکن جو چیز سکھائی جا رہی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کوئی بھی سوال آپ کا ہو کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کریں اور انشاءاللہ ہم اس کو آخر میں سیشن کے آخر میں یا مرکشاب کے آخر میں انشاءاللہ سوالات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ لیں گے کہ کون سا ایسا سوال ہے جس کی وضاعت بہت زیادہ ضروری ہے جی یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک روایتی ترتیب ہے روف تحجی کی جو علیف سے لے کے یا تک ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ دیکھیں تو یہ چونکہ یہ انتیس روف کی شکل آتی ہے ہمارے سامنے جو تیس کی بات کی گئی یہ وہ یا اور یا ایک جیسی ہوتی ہے وہ یا ہی ہوتی ہے پاس ایک شکل الگ ہوتی ہے دوسری ہوتی وہ یا ہی ہے تو اس لحاظ سے جو ترتیب آتی ہے وہ انتیس ہی ہوتی ہے ٹونٹی نائن لیکن وہ ترتیب جو ہوتی ہے وہ جو تعداد ہوتی ہے وہ شکل کے اعتبار سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں بھی مثلا اگر یہ ترتیب با ہے پھر تا ہے پھر سا ہے اس کو اکٹھا کیوں رکھا گیا پھر جیم ہے ہا ہے خواہ ہے دال ہے دال اس ترتیب سے اس کو کیوں ترتیب دیا گیا کوئی ذہن میں آتا ہوگا آپ کے کیونکہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے ترتیب حروف منزل من اللہ ہے ترتیب جو ہے وہ منزل من اللہ نہیں ہے وہ علماء نے اس کو ترتیب دے دیا جی کیا تھی جی اور کوئی بات بلکل ایسے ہی ہے آپ نے جیسے محسوس کیا اسی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ جو شکل کے اعتبار سے با اور تا اور سا کی ایک شیپ تھی اس کو اکٹھا کر دیا گیا اسی طرح جیم خواہ کی جو ایک شیپ تھی اس کو اکٹھا کر دیا گیا تو یہ اس ترتیب سے اس کو بات آ سا جیم یہ رکھا گیا اچھا آج آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ترتیب ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوتی طریقہ تدریز سے ترتیب یعنی ایک یہ بھی ترتیب ہے جو میم سے شروع ہوتی ہے اور خواہ پہ ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں اچھا یہ جو ترتیب ہے ترتیب کو چینج کرنے سے یا ترتیب کو آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے کہا نا کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے ترتیب لیکن یہ منزل من اللہ ہے حروف اور ان کی صحیح ادائیگی اور صحیح اپنے مخرج سے ادا کرنا جو ہے یہ ضروری ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو جہاں ہم نے اس کو ترتیب کو چینج کی اب بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھا وہ ہی کیا تھی ہم میم سے شروع کریں گے اور خواہ پہ ختم کریں گے یہ ترتیب بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ایک ٹیچر اس کے ذمہ لگتا ہے کہ آپ نے بچوں کو لے کے جانا ہے بیس پچیس بچے ہیں اور ان کو آپ نے لے کے جانا ہے کہیں تو آپ اس کو ترتیب دیتے ہیں اسمبلی ہو رہی ہے کہیں تو ایک ٹیچر آئے گی وہ ترتیب بنائے گی کہ بچے ایک طرف ہو جائیں بچیں ایک طرف ہو جائیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی ترتیب بن سکتی ہے بچوں گی جی کیا ہے بولیں ہائٹ کے اعتبار سے اور کوئی ایج کے اعتبار سے اور مارکس کے اعتبار سے اور جی کلاس کے اکارڈنگ اور جی الفہ بیٹکس کے اعتبار سے اچھا آپ یہ دیکھیں نا ساری ترتیب جو بھی ترتیب بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تھا اس کے مطابق اس نے جو ترتیب دی ہے وہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے نے آ کے ترتیب دیا وہ غلط ہے اور دوسری کی ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں اپنا ایک خاکہ تھا کہ اس نے کام کیا کروانا ہے اس لئے اس نے یہ ترتیب دی دوسرے نے آ کے دوسری ترتیب دی وہ بھی ٹھیک ہے تو بلکل سیم ایسی ہے ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ اگر ترتیب اس طرح دی ہے تو پہلے صحیح نہیں تھی اور ہم نے آ کے صحیح کی ہے وہ ایک اپنا ایک مقصد تھے اس کے مقاصد تھے اور اس کے ایک اپنا مقصد ہے اس کا جو مقصد تھا وہ اوپر جیسے نظر آپ کو آ رہا ہے اس ترتیب کو ہم کیا کہتے ہیں سوتی ترتیب سوت کس کو کہتے ہیں آواز کو کہتے ہیں فونکس یہ سمجھے کہ اس سارے حروف کے تو فونکس کے اعتبار سے آوازوں کے اعتبار سے یہ جو حروف بنتے ہیں یہ اٹھائیس ہیں کتنے ٹونٹی ایٹ تو لہٰذا جو انتیس کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جو اٹھائیس کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے بس شکل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انتیس روح ہیں آوازوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کتنے اٹھائیس ہیں تو یہ اٹھائیس آوازیں جو ہوتی ہیں یہی قرآن کی خوبصورتی میں یا قرآن کے بناوٹ میں جو ہے وہ کام آتی ہیں اب اگر دیکھیں تو مخارج جو ہے یہ بڑے اہم ہیں بڑے ضروری ہیں لیکن اگر مخارج آپ یہ یاد کریں مخارج کس کس کو یاد ہے ترتیب سے کتنے مخارج ہیں ٹوٹر پانچ ہیں اور کوئی سیونٹین اور یہ سیونٹی اچھا اور جی جی سیونٹین اور اچھا سیونٹین کس کس کو یاد ہے مخارج ترتیب سے کتنے لوگ ہیں جن کو ترتیب سے اگر ان کو کہا جائے یہاں آکے بیان کریں تو وہ کر سکتے ہیں ہے کوئی ایسے اچھا آپ سے ریکیسٹر کے ہینڈریٹس کریں آئی فون چاہتے بھی یہ میں چاہ رہا ہوں کہ برکشاہ پیسی نہ ہو کہ میں بولتا رہوں گا آپ سنتے رہے آپ بھی بور ہو جائیں گے میں بور ہو جاؤں گا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ آگے جا کے آپ نہ بھی چاہیں تو انوال بھونا پڑے گا ابھی چھوٹی سی چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ساتھ اکٹی کر لیتے ہیں جی کتنے لوگ ہیں جن کو مخارج جو ہے وہ اچھے طریقے سے آتے ہوں گے اور وہ یہاں آکے بیان کر سکیں نمبر ون ٹو ٹری فور فائی جی یہ قدیلہ شان نے وہ دیا ہے آدھ کھڑا کیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو وہ جو ترتیب انہوں نے سکھی ہے تو اس حساب سے ان کو یاد ہوں گے اب یہ دیکھیں کہ یہ مخارج کتنے ضروری ہیں یہ تلفز کو صحیح کرنے کے لیے جی مخارج کی کیا اہمیت ہے تلفز کی اور خوبصورتی بنانے میں کتنی اس کی اہمیت ہے جی بولتے جائیں ساتھ ساتھ وہی باتیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں وہی ہیں بس ایک جھجے کہا آپ کو کہ وہ شاید ہماری کو بات ہاں اس کی خوبصورتی کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس کا مخارج کے اس وقت تک آپ کے قرآن کی ادائیگی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ مخارج آپ کو معلوم نہ ہو دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو معلوم ہیں تو شاید کوئی کدو کد آدھ کھڑا بھی ہوا لیکن وہ پھر نیچے ہو گیا کہ ہو سکتے ادھر سنانے ہی پڑ جائے ٹھیک ہے تو اچھا آج جو انشاءاللہ آپ طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں اس کے اندر آپ میں سے ہر ایک کو جانے کے بعد کل کے انڈ تک جو ہے انشاءاللہ آپ کو ہر ایک کو بہت اچھے مخارے یاد ہوں گے اور ہر ایک کو ایسے مخارے یاد ہوں گے اگر اس نے پریکٹسس کے اوپر جاری رکھی ٹھیک ہے دو چار دن افتہ تو اس کو کبھی بھولیں گے نہیں یعنی یہ طریقہ کار ایسے ہوگا کہ یہ فنگر ٹپس کے اوپر آپ کو مخارے یاد ہوں گے مخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک تو عروف کے نکلنے کی جگہ جس جگہ سے ادا ہوتا ہے میں اس کا نام بہت آسان کر کے بیان کرتا ہوتا ہوں کہ اس کا نام مخرج نہ کہیں آپ بچوں کو سکھانا ہے نا آپ نے یا بڑوں کو سکھانا ہے تو چلیں ان کو تو بتایا جاتا ہے عام بچوں کو آپ نے اگر سکھانا ہے تو ان کو مخرج کا ورلڈ جو ہے نا یہ بہت بڑا ہے ان کی ایج سے ان کو آپ یاد کریں کہ ان کا گھر کونس ہے جیسے آپ کا گھر ہے میرا گھر ہے میں چھٹی ہوتی ہے تو میں گھر جاتا ہوں وہاں سے بزار جانا ہے تو گھر سے نکلتا ہوں بزار سے واپس جاتا ہوں کہاں جاتا ہوں گھر جاتا ہوں وہاں سے کسی اور جگہ پہ جانا ہے تو گھر سے نکلتا ہوں پھر واپس آنا ہے تو تو وہ میرا مخرج کیا ہے وہ گھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان حروف کے بھی جو ہاؤسز ہیں جو گھر ہیں اب ہاؤس سے یا گھر سے اس کو بڑا اچھا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اس کو نام مخرج کی بجائے بعد میں اس کو بتائیں کہ یہ جو ہوم ہوتا ہے یہ گھر ہوتا ہے یہ بھی مخرج ہی ہوتا ہے ہمارا بھی یہ مخرج ہے ہم بھی واپس کوئی کام ہو تو فارغ ہوتے ہیں تو گھر جاتے ہیں تو بچے کے لیے پھر مشکل نہیں ہوگی یاد رکھنا ہے یا اس کے لیے یہ بڑا ورڈ نہیں ہوگا یہ بہت آسان چیز ہے قرآن کی تجوید کے جو مخرج ہیں جو قوائد ہیں بہت آسان ہیں جب ہم دیفینیشنز میں جاتے ہیں کتابوں والی تجوید پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں ہوتی وہی ہیں کتاب والی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں لیکن پھر وہ بہت آسان ہو جاتی ہے جب عام فہم ایکٹیوٹیز کے ذریعے آپ جب کروا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو تو جیسے میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ سارے عروف کے جو مخرج ہیں وہ تین ہیں تو آپ مان لیں گے نہیں مان لیں گے اچھا اچھا میں یہ کہوں کہ ان سارے عروف کے جو میجر گروپ ہے تین گروپ میں اس کو میں تقسیم کروں گا تین گروپ میں تقسیم کروں گا اور وہی تین اس کا مخرج ہوں گے مثلاً سب سے پہلے عروف کی کو گروپ میں تقسیم کریں تو تین گروپ میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر والی جو لائن ہے اس کو ہم کہیں گے لپس فیملی کیا ہو جائے گی لپس فیملی لپس سے ادا ہونے والے عروف جی اس کے بعد جو ہے اگلی اس کی فیملی جو آگے تین لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کا لنک ہو جائے گا ٹونگ سے زبان سے ٹھیک ہے اور لائنسٹ والی جو فیملی ہے اس کا تعلق ہو جائے گا حلق سے تو اس حساب سے یہ میجر تین پارٹیشن ہو جائیں گی آپ اس کو کسی ایریے میں ایسے ایریے میں پڑھا رہے ہیں موقع مناسبت سے بات کریں بیریہ میں پڑھا رہے ہیں تو آپ کہیں اس کے تین فیز ہے ٹھیک ہے نا پہلا فیز کیا ہے لپس اور دوسرا فیز کیا ہے اس کا ٹھیک ہے اور تیسرا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین میجر گروپ اور اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ تین ہی مخرج ہیں بس تو یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی سامنے جو بیٹا ہے نا وہ سترہ مخرج تو اس کے پھسینے چھوٹ رہے ہوں گے تو اگر آپ تین مخرج گئے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا یہ تو تین ہے یہ تو مسئلہ نہیں ہے تین میجر گروپ کے اندر جب آپ مخرج کو سیکھیں گے تو آسان ہو جائے گا آگے مزید ڈیٹین ہم بتائیں گے آپ کو وہ اسی طرح سترہ ہی بن جائیں گے لیکن سترہ کا ایک ورڈ آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈال رہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مخرج ہیں بس تین مخرج سے کیا مطلب ہے کہ تین میجر گروپ ٹھیک ہے نا تین فیملی تو پہلی فیملی کون سی بنے گی لپس فیملی دوسری اور تیسری اچھا یہ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے یہ تو سب سے پہلے کم از کم ہر بندے کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ خواہ جو نکر رہے یہ کہاں سے نکر رہے ہیں یہ کون سی فیملی تھراؤٹ فیملی اور میں کہوں شین یہ کس فیملی سے لنک کرتا ہے اور میں کہوں باہ کس فیملی سے لنک کرتا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ مخرج ہے آپ بتا رہے ہیں یہ مخرج ہے بتا رہے ہیں آپ تو یہ ایک میجر گروپ جو ہے یہ ادھر آئے جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ سب سے پہلے ہم لپس کو سکھا رہے ہیں لپس فیملی پھر اس کے بعد ٹنگ آ جاتی ہے ٹنگ پھر اس کے بعد حلق یہ اس اعتبار سے بچہ جو ہے سیجھ جائے گی اس کے جو فوائد مزید آگے چل کے آپ دیکھیں گے وہ انشاءاللہ تو ابھی آپ کو کتنے مخرج سیکھنے ہیں تین اب یہ دیکھیں تو اب یہ والی آوازیں جو ہیں یہ مخرج بن رہے ہوں گے مَ بَ وَ فَ ٹھیک ہے اسی طرح سَا لَا لَا یہ مخرج ہے ٹھیک ہے ہم ان کو انشاءاللہ ایک پوئیم کے انداز میں سیکھیں گے ابھی آپ شکل دیکھتے جائیں کہ سَا لَا لَا اس کا ایک گروپ بنے گا تَا دَا تَا تین عروف کا ایک گروپ بنے گا زَا سَا سَا ایک گروپ بن جائے گا یہ جَا شَا یا ایک گروپ بن جائے گا اچھا آگے چلیں اس میں آپ ذہن میں رکھیں کہ دعوت کا مخرج الگ ہے کاف اور کاف کا الگ ہے دعوت کا مخرج الگ ہوگا اور کاف اور لیکن ہم نے اس کو در تین میں اس طرح کر دی ہے کیونکہ یہ قریب قریب ہے ٹھیک ہے ہم بتا رہے ہوں کہ مخرج یہی والا ہے کاف اور کوفdens یہی والا ہے یہ کے آ جائےگا اب Throt Letter آگے اب یہاں آپ نے دیکھا تو آپ نے آوازیں پڑھی ہیں کیوں آوازیں پڑھی ہیں کیونکہ اس کے اوپر سائن آ رہا تھا اگر سائن نہ ہوتا تو یہ نام ہوتا ٹھیک ہے اب یہ جو ملتی جلتی آوازیں ہیں نا یعنی ساری ٹوٹل کتنی آوازیں ہو جائیں گی ٹونٹی ایٹ تو آوازوں کے اعتبار سے یہ ٹونٹی ایٹ آوازیں ہیں اچھا اب یہ جو آوازیں ہیں یہ ساری کی ساری مشکل نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں تو تین بیسک تصورات ہیں شکل نام اور آواز تو سب سے امپورٹنٹ اس میں کیا چیز ہوئی آواز جیسے زیادہ قرآن ہم وہ پہچان کے لئے ضرور کروائیں گے آواز میں سے اٹھائیس آوازیں ہیں تو ساری آوازیں مشکل نہیں ہیں کتنی آوازیں مشکل بنتی ہیں اوستن نو سے دس آوازیں جو ہیں یہ مشکل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حرف کی جو آواز ہے جو مخارج ہے ان کا فرق نہیں معلوم ہو سکتا جس کی وجہ سے ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ والی وہ آواز ہے لا غو کیا آواز بنیں گی لا غو آپ پھر کیا ہے اور پھر آگے چلیں اب یہ جو آوازیں ہیں اگر یہ صحیح ہو جائے ایک بچے کی یا یہ آوازیں بلکل پرفیکٹ مو سے نکلنا شروع ہو جائیں تو اس کا تلفل خراب نہیں ہو سکتا مثلا یا نون نہیں ہے شین نہیں ہے جیم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسان ہے اس کی آواز ادا کرنا ہر کسی کے لیے آسان ہے لیکن یہ جو آوازیں ہیں یہ آوازیں ذرا مشکل ہیں اس کے اوپر پریکٹس کی ضرورت ہے تو اس کو کمپیر کر کے آپ آوازوں کی پریکٹس کروارے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ آوازوں کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے نا مزید پریکٹس ہم کریں گے جی اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہم ایک تو یہ کچھ کتاب کی کچھ چیزیں ہوں گی کتابیں بھی ہم موجود ہیں کچھ چیزیں جو ہے نا سکول کے لیول کی کتاب کے اوپر ہوں گی کچھ چیزیں آپ کے لیول کی ہوں گی ٹھیک ہے تو مثلا ہم چھوٹے اگر آپ لوگوں کے سکول بھی ہیں یا سکول میں کہیں کسی کو پڑھانے کا تجربہ ہوتا ہے یہ کہیں جانا پڑتا ہے تو ہم نے ایک یہ نا پویم رکھ دیئے جیسے انگلیش والے جو ہے وہ کچھ چکانے کے بغیر جو ہے نا سب سے پہلے ایک پویم لگا دیتے ہیں بچے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کون سا ہے بی کون سا ہے سی کون سا ہے کوئی وہ آوازیں ایک چل رہی ہوتی ہیں بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے بس اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو انٹریسٹ جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ بچہ جو ہے نا بغیر کسی شکلوں کے پہچان کے زبر زبر زیر پیش کے پہچان سے بچہ ایک میم اور با اور اسی ترتیب سے ایک آوازوں کی پریکٹس کرے تو ہم نے ایک پویم بنا دی ایک پویم بنا دی کہ بچہ جو ہے نا وہ کلاس میں آتے ساری آپ ایک پویم چلا دیں ٹھیک ہے مثلا وہ کیا ہو سکتی ہے مثلا یہ والی تاکہ بچے کو پتا چلے کہ میم کی جو آواز ہے وہ ماں ہے با کی جو آواز ہے وہ با ہے واو کی آواز جو ہے واو اچھا یہ ہماری پویم خیر اس میں بھی ہے اور کوئی اچھی آواز والا ہے تو وہ خود سے پڑھ سکتا ہے لیکن یہ صرف اس ساتھ تک ہے کہ بچہ جو ہے وہ ساری آوازوں کو نا ایک ہر روز سنے بس کانوں سے سنے اس کے انٹریسٹ جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہو اچھا اب جب کہ ہم آگے چلتے ہیں تو پھر ہم بچوں کو ایک اس کے بیسک جو تین تصورات ہیں یعنی یہ جو آپ نے مخاری دیکھے ہیں جو عروف دیکھے ہیں یہ کتنے میں نے بتایا کتنے عروف کی آوازیں کتنے گروپ میں تقسیم کریں گے ہم تین اس میں سے نا پھر ہر عرف کو ہم الگ الگ جب دیکھیں گے تو ایک عرف کے پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں موجود ہے آگے جتنے بھی عروف ہیں ان کا ایک ہی طریقہ ہوگا پھر ہم آگے والی چیزیں جو ہے وہ پوہم وغیرہ جو مخارج کی جو پوہم ہے اس کو ہم چلت سیکھیں گے یہ صرف آپ ایک دفعہ تعرف کے طور پر جو اینا چیزیں سیکھ لیں تو ہم بیسک جو اینا بچے کو تین تصورات سے گزارتے ہیں بچے کو کسی بھی زبان کے زبان کا کوئی لفظ پڑھنے کے لیے ہر عرف کے کچھ بنیادی تصورات ہیں جن کو سکھانا ضروری ہے ٹیچر کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے تصور وہ کون سے ہیں کون کون سے ہیں سب سے پہلے شکل کوئی بھی عرف سیکھنا ہے میم سیکھنا ہے سین سیکھنا ہے نون سیکھنا ہے لام سیکھنا ہے تو کوئی بھی عرف کو سیکھنا ہو تو سب سے پہلے تین میجر جو تصورات ہیں وہ ہر عرف کے بارے میں ایک معلوم ہونے چاہیے سب سے پہلے اس کی شیپ کیا ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو پہلا پیج آیا تھا آپ نے یہ دیکھا تو یہاں ہم سب سے پہلے ایک سبق کا عنوان اور یہ جو اوپر والا حصہ آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو اوپر والا حصہ بالکل آ رہا ہے نمبر سیکنڈ والا جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندرم کسی ایک عرف کو پڑھا رہے ہیں مثلا میم کو پڑھا رہے ہیں پہلا عرف تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم عرف کی ایک شیپ دیتے ہیں ایک شیپ آتی ہے سامنے مثلا یہ میم کی شیپ ہے نون کی شیپ ہے یہ شیپ کیسے ہیں کہ مثلا یہ ایک شکل ہے نا آپ کے سامنے ایک یہ والی شکل ہے اس شکل کا کیا نام ہے اچھا ایک یہ والی شکل ہے ٹھیک ہے ایک یہ والی شکل ہے ٹھیک ہے ایک میری شکل نظر آ رہی آپ کو اس شکل کا ایک نام ہے کیا نام تھا جہاں گی رہے ہیں آپ میں سے ایک ہر ایک ہی ایک شکل ہے اور اس شکل کی پہچان کے لیے کیا کیا آپ کے والدین نے ایک نام رکھ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ہی جو شیپ ہے جو شکل ہے جو باڈی ہے اس کا ایک نام ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے شیپ پھر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے نا اس کا نام رکھا جاتا ہے اس کی پہچان کے لیے تو یہ سب سے پہلے ہم ایک حرف کی جو ہے شیپ سامنے دکھاتے ہیں نون ہے میم ہے سین ہے پھر اس کا نام رکھ دیتے ہیں جیسے یہ آپ نے دیکھا تو یہ اوپر نظر آپ کو آ رہا ہوگا کہ میم اوپر بڑی سی ایک شیپ ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہ شیپ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی یا تو اس کی پوری شیپ تھی یا عادی شکل تھی ٹھیک ہے اور پھر چاہے وہ پوری ہو جو عادی ہو اس کا نام رکھ دیا گیا کیا میم یہ جو میم ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نام ہوتا ہے نون کی شکل نظر آتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نون ہم بچے کو سکھا رہے ہیں نون تو یہ نون کیا ہے اس کا نام ہے سین یہ کیا ہے نام ہے قوف یہ نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ بچے کو سکھا رہے ہیں تو تین کنسپٹ جو آپ نے دیکھے شکل نام اور آواز اس میں سے دو جو بیسک جو چیزیں ہیں وہ سکھا رہے ہیں کہ شکل پھر ہم بچے کو یہ آگے جو ہے مسئل نہ آگے چلیں تو یہ دیکھیں آپ نے شکل اور نام تو یہاں ایک اس کا جو شیپ نظر آئی اس کے دو اسے یا تو وہ پوری شکل ہے یا آدھی شکل ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو شکل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوتی ہے ایک مکمل شکل اور ایک مختصر شکل یہ جو مختصر شکل ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ شکل کیا ہوتی ہے اس کا فیس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے میری بوڑی باڈی ہے تو میں میری پہچان کے لیے سب سے امپورٹنٹ حصہ کونس ہے فیس ہے میں باڈی کو چھپا بھی دوں تو میں جانگیر رہوں گا لیکن اگر میرا فیس چھپ گیا تو پھر کیا ہوگا باڈی بے شکل ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ آپ کے سامنے مسئلہ جیسے یہ تھا یہ میم کا جو حصہ اوپر نظر آ رہا ہے یہ جو اس کا اوپر فیس ہے اس کی اوپر میں ہاتھ رکھ دوں تو کیا نیچے والے حصے کو آپ میم کہیں گے اچھا نیچے والے حصے کو میں چھپا دوں اور فیس باقی رہے تو کیا میم کہہ سکتے ہیں بس یہ سمجھے کہ یہ جو شارٹ فارم ہوتی ہے یا جو وہ آدھی شکل ہوتی ہے یہ دراصل کیا ہوتا ہے اس کا فیس ہوتا ہے آپ بچوں کے سامنے دو تین بچوں کے سامنے ایسے چھپ جائیں اور فیس صرف سامنے کریں کہ کون ہے تو بچے فیس سے پہچانیں گے کہ یہ فلاں ہیں ٹھیک ہے تو کہیں کہ بس یہ فیس جو ہوتا ہے کسی عرف کو پہچاننے کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اچھا اب یہاں اگر آپ جائیں تو یہ ایک دو ورڈ لکھے ہوئے ہیں ایک مسجد اور نیچے بھی مسجد کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے جی پڑھنے میں جو چیلنج آئے گا جو عربی اور انگلیش میں جو چیلنج آئے گا اس حساب سے اس میں کیا فرق آ رہا ہے بچے نے تو قرآن پڑھنا ہے عربی پڑھنی تو کیا فرق آتا ہے نروف اچھا یہاں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں جائر بات ہے وہ ساری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے یہ ساری اس چیز کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس کو دیا ہے نا جو آپ کا فرق سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ جب آپ بچے نے انگلیش نہیں پڑھنے ٹھیک ہے نا اور ساتھ ساتھ اس نے انگلیش بھی پڑھنی اور عربی بھی پڑھنی ہے تو دونوں کے پڑھنے میں جو اس کو چیلنج آتا ہے یہ آئے گا وہ کیا آئے گا وہ یہ آئے گا کہ یہ جو انگلیش میں اوپر لکھا ہوئے ہیں نا انگلیش میں نیچے لکھا ہوئے ہیں مسجد ایم اے ایس جے آئی ڈی اچھا یہ پوری شکل آئے یا عادی شکل آئے ایسی لکھی جائے گی ہاں بڑے ہے کیپیٹل اور سمارٹ اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن ویسے لکھا پورا جائے گا اے پورا لکھا جائے گا اس کے عادی شکل نہیں ہوگی لیکن جو عربی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا جب یہ مل کر آئیں گے نا لیٹر ملیں گے تو فیس باقی رہ جائے گا باڈی غیب ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بچے نے جب دیکھنا ہے تو اس نے پھر فیس سے پہچاننا ہے عرف کو یعنی اس کو پوری شکل بھی معلوم ہونی چاہیے اور عادی بھی تو یہ میم اگر میں الگ کر دوں سین الگ کر دوں جیم الگ کر دوں دال الگ کر دوں تو پھر تو کیا ہوگا پوری پوری شیپ آئے گی نا لیکن جب یہ جڑیں گے تو جڑ کر یہ پوری شکل نہیں رہتی کیا ہو جائے گا یہ عادی شکل رہے عادی شکل میں کون سر رہ جاتا ہے اس کا فیس رہ جائے گا باقی غیب ٹھیک ہے نا تو فیس جو ہے پہچاننے کے طور پر یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی اصل میں زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہو تو کہتے ہیں پاسپورٹ سائز تصویر لگا دیں تو پاسپورٹ سائز تصویر کا مطلب کیا ہوتا ہے فیس سے رہو تو بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ بچے نے اگر پہچاننا ہے تو یہ صرف اس کا جو فیس ہے تو یہاں ہمیں چیلنج یہ ہوگا کہ ہم حرف کے فیس جو ہے اس کو سمجھا رہے ہوں تو اس کے سمجھانے کے لیے ہم بچے کو جو ہے نا وہ اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ میم ایسے بھی ہو سکتا یہ یہ جو میم اتنا سرکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے دراصل یہ ہی کسی حرف کا فیس ہے ٹھیک ہے اب یہاں آپ آئیں تو پھر ہر حرف کی ایک پوری شکل اور عادی شکل جو ہے وہ موجود ہیں تو یہاں بچے کو آپ اسی ترتیب سے چونکہ یہ ذرا ٹریننگ والا جس ہے ٹریننگ ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے بکس میں پھر دنوں کے اتبار سے یا اس سے اتبار سے تقسیم کیا گیا تو ہر حرف کی پھر ایک پوری شکل اور عادی شکل جو ہے اس سے بچے کو گزارا جائے گا تو بیسک یہاں دو کنسپٹ چل رہے ہیں اور یہاں یہ جو ہے یہ ڈال ہے ڈال ہے نتو ہے اس کی پوری شکل ہی ہوتی ہے اس کی عادی شکلیں نہیں ہوتی یہ اردو والے اور اس سے متفق ہیں اب یہاں آئیں تو ہم اب ہم آئیں گے قرآن کے الفاظ پڑھتے ہوئے شکل اور نام کے ساتھ ساتھ مزید کس تصور کی ضرورت پڑھتی ہے آواز کی کس کی پڑھتی ہے آواز کی اب یہ جو آواز ہے بیسک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے مثلا میں کرتا ہوں جا ماعا کیا پڑھا میں نے جا ماعا تو یہ آواز ہیں یا نام ہیں آواز ہے اسی طرح میں پڑھتا ہوں حیسادہ یا اس میں میں نام پڑھا ہوں یا آواز پڑھا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا زیادہ حصہ جو پڑھا جائے گا وہ کس پہ پڑھا جائے گا آواز کے اوپر پڑھا جائے گا تو یہ آوازیں پھر ہی اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس طرح آپ کے ہر عرف کے کتنے تصور ہو گئے شکل بس یہ سمجھے کہ انشاءاللہ ہم ان تین تصورات کے مطابق یہ ذہن میں آپ کے ہونے چاہیے یہ کبھی آپ نے الگ نہیں کرنے ہر عرف کے تین تصورات پہلے سب سے پہلے ہونے چاہیے تو شکل نام اور آواز اس میں سے جو دو ہے نا پہلے دو شکل اور نام اس کا لنک ہے انڈرسکیننگ سے اس کا لنک سے ہے سمجھنے سے ہے فہم سے ہے کہ آپ ایک شکل کو دو تین دفعہ چار دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا نام کیا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ بول جائے گا دو دفعہ بول جائے گا تیسی دفعہ آپ کو یاد رہے گا لیکن جو آواز ہیں نا قرآن کے اندر یا قرآن کے جو عروف کیے جو آوازیں ہیں زیادہ حصہ قرآن اسی سے آنا ہے تو پھر جو ہے وہ شکل اور نام کو ہم ایزے پہچان کے طور پر تو ہم لیں گے لیکن جو پریکٹس ہماری ہو رہی ہوگی وہ کس سے آ رہی ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہم نے آوازوں کے اوپر بچوں کو جو پریکٹس کروانی ہوگی وہ آوازوں پر کروائیں گے چونکہ زیادہ حصہ قرآن کا اس میں بھی آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم دو کنسپٹ سے گزار دیں گے بچے اچھا اسی طرح جو آواز ہے جو آواز ہے وہ کس سے بنتی ہے پتہ ہے آپ کو آواز کسی عرف کی کب آئے گی بس یہ سمجھے کہ کسی بھی عرف کے اوپر سب سے بیسک جو تین چیزیں ہیں نا تین علامات ہیں تین حرکات اس کو کہنے زبر زیر پیش اس سے آواز بنیں گی جب وہ آئے گی تو زبر زیر پیش کے آنے کی وجہ سے آواز بنتی ہے اگر ایک عرف کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کوئی حرکت نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کو کس سے پڑھیں گے نام سے پڑھیں گے اس کو نام سے پڑھا جائے گا لیکن جیسے ہی کوئی اس کے اوپر حرکت آ جائے گی تو آواز سے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے تو بس نام اور آواز میں فرق کیا ہوا پھر یہ دیکھیں آپ نے کہ کسی بھی آواز کے لیے کیا چیز ضرورت ہے ہمیں زبر زیر پیش ٹھیک ہے زبر زیر پیش کے لگانے سے ہمیں آواز پتا چلتے ہیں اگلا سٹیپ ہم بچے کو بک میں یہی چیز پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا میم ایک شکل آئی اس کے اوپر جیسے ہی یہ والا سائن آیا تو آواز کیا بن جائے گی ما کیا آواز بن جائے گی ما لمبی نہیں ہوگی ما ٹھیک ہے اب بچے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تین آوازیں ہیں ما تا رون تو بچہ اس میں سے پہچان کرے گا ما کی آواز کہاں ہیں ٹھیک ہے ما نع خطمہ تو جہاں جا ہوگی بچہ جو ہے اس میں سے ما کی آواز جو ہے وہ پہچان کرے گا تاکہ اس کو پتا چلے شکل وائز بھی اور آواز کے اتبار سے بھی کہ آواز کہاں ہے اچھا وہ آپ نے دیکھا کہ وہ شکل بھی پھر وہی چینج ہو رہی ہے دوبارہ پوری شکل اور عادی شکل اچھا پوری شکل ہو یا عادی شکل ہو جیسے اس کے اوپر کوئی حرکت آئے گی تو آواز وہی رہے گی کیا آواز ہوگی ما اور کیا ہو جائے گی ما ٹھیک ہے تو یہ آواز ہم بچے کو سکھا رہے ہوں گے تو یہاں بچے کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ تا را یا زبر یا زہر یا پیش کے کنسپٹ سے ہٹکے بچہ صرف جو ہے نا وہ تین آوازوں میں سے ایک آواز کو پہچانے گا اس کی حرکت کے مطابق اب یہ جو حرکت اس کی اوپر آئی ہے جو سائن آیا ہوا ہے اس کے مطابق جو آواز بنے گی وہ کیا بنے گی ما تو کی آواز ما نہیں ہے را کی آواز نہیں ہے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مثلا یہ پہلی شکل آ رہی ہے میں اس کو کیا پڑھوں گا میم اس کو کیا میں ما پڑھ سکتا ہوں نو اچھا اس کے بعد جو اگلی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں کیا پڑھوں گا ما اس کو کیوں ما کر رہا ہوں کیونکہ اوپر حرکت آ گئی زبر آنے کی وجہ سے اب اس کی یہ آواز بنے گی ما اب میں میم نہیں پڑھ سکتا اس کو ٹھیک ہے میم کب ہوگا جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی بس یہ دونوں کے اندر آواز اور نام میں فرق ہے نام اور آواز میں کیا فرق ہوگا کہ جب تک کسی عرف کے اوپر کوئی حرکت کوئی حرکت نہیں ہوگی تو وہ نام ہوگا وہ نام پڑھا جائے گا جیسے ہی کسی عرف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم ان آوازوں کو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اچھا ایک زبر کی آواز آتی ہے ذرا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کھلیں بائیں ہاتھ سامنے کریں جی یہ ذرا یوں کریں گے آپ لوگ بائیں ہاتھ کو ایسے بنائیں ایسے اپنے سامنے رکھیں اور دائیں ہاتھ سے یہ ذرا سائن بنائیں یہ والا نیچے کی طرف موو کرے گا نیچے کی طرف مثلا میں آپ کی سمت پر کھڑا ہوں تو میں یہ والی شکل بنا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ بیسک کوئی حرف سمجھیں بائیں ہاتھ کو کوئی بھی حرف سمجھیں بچے کو سمجھانے کے لئے کوئی حرف ہے اس کے اوپر یہ حرکت جب آئے گی تو یہ مثلا میم ہے تو کیا ہو جائے گی آواز ما اچھا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائن جو ہے کبھی کبھی چینج بھی ہو جاتا ہے یہاں کی بجائے یہ ذرا یوں بھی آ جائے گا دائیں ہاتھ کو اپنے موو کرنا ہے نیچے کی طرف بائیں ہاتھ ادھر ہی رکھنا تو یہ کیا ہو جائے گا می آواز کیا بن جائے گی می اور کبھی کبھی یہ یوں بھی ہو جاتی ہے شکل یوں شکل ہوگی تو اس کی آواز کیا بن جائے گی موو نیچے کی طرف نہیں کرنا تھوڑا سائسے ترجات جیسے آپ قرآن میں دیکھیں نا تو بالکل شیپ آپ آتھوں سے یہ والی بنا سکتے ہیں تو شیپ کیا بنے گی ما موو ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا ما موو ٹھیک ہے تو یہ والا سیدھی ایسے شیپ جا رہی ہوگی نیچے اور زبر کی بھی ایسے زر کی زبر اور زر کی شکل ایک ہی ہوتی ہے فرق کیا ہوتا ہے اوپر اور نیچے کا فرق ہوتا ٹھیک ہے البتہ زبر اور پیش میں شکل کا فرق ہو جاتا ہے تو لہذا اچھ اوپر ہو چاہ ساتھ ہو پہچاننا آسان ہے کیونکہ شکل ہی الگ ہوگی نا جیسے یہ شکل ہے اور یہ شکل ہے الگ ہے بلکل تو اس کی پہچان آسان ہے تو یہ ہم بچے کو پھر بتا رہے ہوں گے کہ چاہے یہ بھی پوری شکل آئے چیادی شکل آئے تو ہم کیا کریں گے مان سے کیا ہو جائے گی می اور پیش سے کیا ہو جائے گی آواز مو اب یہاں ہم بچے نے سیکھ لیا اس شکل کو بھی اس کا نام بھی سیکھ لیا بچے نے شروع میں کہ یہ شیپ ہے اس کا نام کیا بنے گا می کیا بنے گا می اور نام اور آواز میں فرق بھی جان لیا بچے نے اب بچے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں جو جو شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے اس شکل کے مطابق جو ہے آواز بناتے جائیں قرآن میں یہی چیلنج جانا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ شکلیں آتی جائیں گی سائنٹ چینج ہوتے جائیں گی آوازیں چینج ہوتے جائیں گی ٹھیک ہے تو ان شکلوں کو اور ان حرکات کو سمجھنے کا نام ہی آوازیں ہیں اور یہی آوازیں مل کر جو ہے وہ قرآن بن رہا ہوتا ہے تو پہلی آواز کیا پڑھے گا وہ دوسری پھر آگے دیکھیں تو اب آدھی شکلیں آ رہی ہیں پھر پڑھیں کیا پڑھے گا مطلب یہ ہوا کہ پوری شکل آئے آدھی شکل آئے ہم نے سائن کو دیکھنا ہے شیپ کو پہلے دیکھیں جو اس کی پوری ہو یا آدھی ہو کوئی بھی شکل آئے تو نام اور آواز جو ہے وہ یہ کرے گی ٹھیک ہے پھر نیچے والی لین میں آئے تو کیا آواز پڑھے گا یہاں مکس کر دیا گیا ہے پوری شکل بھی آ سکتی آدھی بھی آ سکتی کیونکہ کبھی قرآن میں پوری آئے گی اگلے سٹرپ میں جائیں تو اب یہاں دیکھیں ترتیب چینج کر دی گئے وہ نہیں ہے کہ پہلے ماں ہی آئے گا می ہی آئے گا رٹا ہو جائے گا یہاں بچہ شکل کو دیکھے گا شکل کے اوپر سائن کونس آ رہا ہے اس سائن کو دیکھتے ہوئے فوراں اس نے آواز بولنی ہے جو بھی اس کے سامنے آئے گی ترتیب نہیں ہوگی تو ہم بچے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شکل کو دیکھ کے آواز کو پڑھ رہے پہچان کر رہے اور اس کی اگزیکٹ جو آواز ہے وہ پڑھ رہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں اب بچے سے تھوڑا سا نا یادہ کے طور پر یہ کروا رہے ہیں کہ مثلا اگر اس نے یہ پڑھ لیا ہے اب مثلا اس نے یہاں وہ تک پڑھ لیا ہے توہ اور ذوہ بھی پڑھ لیا ہے اس نے ٹھیک ہے تو یہ کون سی فیملی آ رہی ہوگی ٹنگ فیملی اب ہم نے لپس سے آگے چل کے ٹنگ فیملی جو ہے اس کو بھی ٹیچ کر دی ہے اور اس کے کافی عروف ہم نے پڑھ لی ہے اب جب ہم نے پڑھ لی ہے تو اب بچے کے سامنے مختلف شکلیں آئیں گی وہ پوری بھی ہوں گی عادی بھی ہوں گی تو یہاں تک بچے کو اچھی پریکٹس ہو چکی ہر عرف کے اوپر اس نے ایک ہفتہ لگایا ہے تو بچہ جو ہے وہ عادے کے طور پہ پڑھے گا پہلی شکل کی آواز جو ہے وہ کیا پڑھے گا پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اچھا اب نیچے آئیں تو نیچے وہی چیلنج جو پہلے والا میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پانچ کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے دو یہ روف ہے کون کون سے سا اور ڈال یہ اس کا نام ہے سا اور ڈال لیکن جو آواز بنے گی زبر کے ساتھ وہ کیا بنے گی سا اب آگے آپ نے دیکھا کہ یہ آپس میں مکس ہو رہی ہے جب اسے ہی مکس ہوں گی تو یہ والی شکل بن جائے گی اچھا ان مکس شکل کے اندر اگر آپ دیکھیں تیسرے کالم میں تو اگر زبر والا سائن ہے تو آواز کیا بنے گی سا لا پھر کیا ہے اگر وہی سائن انہی دو عروف کے نیچے آئے جائیں تو کیا بن جائے گی اور پھر اگر پیش والی شیپ آ جائیں گی تو کیا بن جائیں گی تو تو قرآن میں ایسے ہی آنا ہے کبھی زبر کے ساتھ آئے گا کبھی زیر کے ساتھ کبھی پیش اب یہاں آپ نے دیکھا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے کالم میں الگ الگ تھے یہاں کیا تھا کہ پوری شیپ کے اندر پوری شیپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ پورے کالم پہلے والا کالم جو تھا اس میں کیا تھا پوری پوری شیپ ہے الگ الگ ہے لیکن جیسے یہ ملنے کو آئے گی تو اس کا فیس باقی رہ جائے گا باقی اور زال جو ہے اس کی پوری شکل ہوتی ہے لیکن اگر وہ زبر کے ساتھ آ رہی ہے تو کیا ہوگا زیر کے ساتھ آ رہی ہے اور پیش کے ساتھ آ رہی ہے اب یہ بچے کو چیلنگ دیتے جائیں گے ہم کہ بچہ اس طرح پڑھتا جائے اگر وہ آوازیں پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بچے کو شیپ بھی پتا چل گئی پوری اور آدھی شکل کی پہچان ہوگی اور وہ آوازوں کی پریکٹس کر رہا ہے مخارج کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ کیسے کرے گا اچھا اب یہاں دوبارہ اگین اس کا ایک ایادہ کے طور پہ آئے گی لیکن نیچے ایک ایک ایکٹیوٹیز بچے کے لیے رکھ دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ مثلا بچہ جو ہے دال کی جو آواز ہے پہلے والی کالم میں دا اور سیکنڈ میں کس کے ساتھ ملائے گا دا کے ساتھ تھرڈ پہ اور اگلے کالم میں لاسٹ والے کالم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے دا کیکن بے کیوں اس کی جو پہلی آواز آرہی ہے وہ آرہی ہے دا تو جو پہلی پہلی آواز اس کو ملانا ہے تو جیسے ہی ملائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا دا ٹھیک ہے دا کیکن یعنی دا کی آواز کو پہچان کرتا ہے تو کیا وہ پہچان کر سکتے تو یہ بچہ جو ہے وہ پینسل سے ایکٹیوٹیز کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نا بچے کے لیے بورنگ نہیں ہوگی بچہ جو ہے اس کو سیکھ رہا ہو اسی طرح سا سا کس کے ساتھ ملے گا اور آگے کس کے ساتھ ملے گا سفی نتون ٹھیک ہے نا سا سا کی آواز اس میں آرہی ہے تو جیسے ہی وہ آلی آواز آئے گی تو اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی پہلی آوازیں اب یہ یہاں دیکھا آپ نے سا پوری شیف اگلے کالم میں انہی آوازوں کے ساتھ یہ آدھی شکل اور تھرڈ میں کیا ہو جائے گا کہ ورڈ کے اندر اگر اسہ کو پہچانے ہے تو وہ کیسے پہچانے ہی وہ آواز آئے جائے گی ٹھیک ہے جی سبحانک اللہ محمد نشد واللہ اللہ تعالیٰ نستغفر